بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رہا نظیم آج کا دن براہم ترین دن آج کے دن میں واضح طور پر کچھ چیزیں کلیر ہو گئیں آج کے دن میں واضح طور پر عدلیہ کی طرف سے ایک واضح پیغام چلا گیا یاد کریں میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی منگل سنگل یا دنگل یاد ہوگا آپ کو اور ایسے ہی آج ہونے جا رہے حکومتی ٹیم جس نے صبح گیارہ بجے مذاکرات کرنے تھے اب رات نو بجے مذاکرات ہوں گے رات نو بجے کے مذاکرات فائنل راؤنڈ ہوگا رات نو بجے کے مذاکرات میں ہر صورت میں فیصلہ کرنا پرے گا الیکشن کی تاریخ کا جبکہ مریم صفدر ان نواز شریف کا گروپ جس میں خواجہ عاصف احسن اقبال میا جوے لطیف اور پرویز رشید شامل ہیں یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا دور شروع نہ ہو یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر انار کی پیدا ہو کیونکہ انہیں علم ہے کہ مذاکرات کی صورت میں اور مجودہ سیاسی سینیریو میں مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کسی ایک ہلکے میں بھی جیتی ہوئی نظر نہیں آتی میں آپ کو آج کے دن جو کچھ گزر گیا کچھ گزر رہا ہے کچھ گزر جائے گا اگر آج کے دن کے حوالے سے اہم ترین ڈویلپنٹ پر بات کرے تو بڑی اہم ترین چیزیں سامنے آتی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا چودری پرویسلائی کھل کر سامنے آ جائے گا منظر عام پہ آئے گا انکشاف کرے گا چودری پرویسلائی نے اپنے گر حملے کا ملزم وزیر اعلیٰ پنجاب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹھہرا دیا ہے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے کل انٹی کریپشن کے ڈپٹی ڈریکٹر پیش ہوں گے اور کل میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں بڑا افسیٹ ہو جائے گا توہین عدالت کل لگ سکتی ہے کل کوئی سرکاری افسران شکنجے میں آ سکتے ہیں کل کا دن بڑا اہم ترین دن ہوگا آج سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد اور لاہور ہائی کورٹ کیئرنگ کے بعد کپتان پر دائر مقدمات کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آئے بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید فیصلہ پولیس کے حق میں ہیں لیکن آپ کو خبر دوں یہ فیصلہ پولیس کے گلے پڑھنے والا ہے کپتان کو برار علیف ملنے والا ہے کپتان ہر صورت میں اقتدار کے مسکت پہ بیٹھنے والا ہے کپتان یہ بازی جیتنے والا ہے حکومت یہ بازی خانے والی ہے اس بات کا علم حکومت کو ہو چکا ہے اس بات کے معاملے میں حکومت جان چکی ہے حکومت کے تمام اہم ترین ذمہ داران اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو شکست ہوگی یہ بات وہ جان چکے ہیں کہ ہر صورت میں شکست ان کا مقدر ہے اور یہ بات وہ جان چکے ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے وہ کپتان کو نہیں خلا سکتے کپتان خبر دے دوں کپتان ان تمام جھوٹے مقدمات سے نہ صرف بائزت طور پر بری ہوگا بلکہ حکومت کو پولیس کو اس کا خمازہ بھی بکتنا پرے گا دیسری خبر آپ کو مت دیتا چلو دیسری خبر یہ ہے کہ حکومت کے اندر خود اب یہ بات ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا اب یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہمارے بچاؤ کی ایک بھی چیز باقی نہیں رہی اب یہ بات وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم نے بجٹ پیش کر کے اپنے اقتدار کے تو چھوڑ کر نکل جانا چاہیے کیونکہ بجٹ میں ہم کوئی ایسا رلیف دے کر آئندہ کی سیاست بچا سکتے ہیں ورنہ سیاست ہمیں دفن کر دے گی عمران خان کی سیاست ہمیں دفن کر دے گی عمران خان کی پابولیشن عمران خان کے عوام سے محبت اور عوام کا عمران خان کے ساتھ جکاؤ ہمیں بالکل سیاسی طور پر تنخواہ کر دے گا میرے بات تو یہ خبر ہے کہ کپتان اہم ترین ایک فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کا اعلان جمعہ رات کو کرے گا کپتان اہم ترین فیصلہ کر چکا ہے اور اس فیصلے کا اعلان جمعہ رات کو کرے گا کپتان کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا کپتان کا فیصلہ ہر صورت میں ایسا سسٹم لے آئے گا کہ سیاست دان نہ چختے ہوئے بھی سیاست چھوڑ کر باگ جائیں گے اب حکومت ایک طرف کپتان سے خوف صدا تو دوسری طرف حکومت آخری چال کے طور پر بڑی گرفتاریاں کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج بھی عثمان مزدار کو گرفتار کرنے کی کوشش آج اجاز الحق کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے کی کوشش آج سپیکر سبتین خان کے خلاف ایک نیا کیس خفیہ طور پر بنانے کی کوشش صرف اور صرف مذاکرات کو سبتاز کرنے کی ایک سادش تھی تحریک انصاف نے بھی اب فرنٹ فٹ پر کھیننے کا فیصلہ کر لیا کہ آپ کرو گرفتار جس کو کرنا ہے آپ جو چاہتے ہو کرو لیکن ہم بھی اس کا جواب دیں گے جس طرح آج فواد چودری نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی پی کے حوالے سے لگائے کے الزامات پر قانونی نوٹس بیج رہے ہیں تو ان قانونی نوٹس کے بعد وہ ہونے جا رہا ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا وہ کچھ ہوگا کہ جس کے بعد اقتدار کے مسکت پہ بیٹھے لوگ بلکل فارق ہو جائیں گے اقتدار کے مزے لوٹنے والے بلکل گر جائیں گے اور آپ کو یہ ایک اور بری خبر دیتا چلو کپتان بازی جیت گیا ہے بظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے وقت سے پہلے بتا دو کپتان بازی جیت گیا ہے کپتان گیم جیت گیا ہے کپتان اہم ترین ملاقاتوں کے بعد بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے کپتان کا بڑا سرپرائز سارے لفرات کو ہلا کے رکھ دے گا کپتان ایک ایسی گیم کھیلنے چاہ رہا ہے جس گیم کے بعد اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سے اہم ترین وزراء شاید پاکستان میں نہ رہی یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں پاکستان سے باغنے کی تیاری ہو چکی ہے کئی وزراء نے ٹکٹیں بک کرا لی ہیں کئی وزراء کی فیملیز وقت سے پہلے ہی پاکستان سے جا چکی ہیں اور اب مزید جانے والے ہیں لیکن ان مذاکرات کا انتیجہ کیا نکلے گا اس کے لئے انتظار کر جائے اگرے وی لوگ کا اس میں آپ کو دوں گا اہم ترین انکشافات اور یہ بھی بتاؤں گا کس کی مزید کرفتاری اپنوں سے ہو رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ